بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں یہ ہے توحید کا وہ کلمہ جو عقید توحید کی بنیاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں کوئی عبادت کے لائق نہیں پھر کچھ صفتیں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذکر فرمائی ہیں پہلی صفت ذکر فرمائی کہ الحی وہ زندہ ہے اور مراد یہ کہ صدا زندہ ہے یعنی اور جتنی لوگوں کو انسانوں کو جانوروں کو جنات کو ملائکہ کو جس کو بھی کوئی زندگی حاصل ہے وہ زندگی ہمیشہ کے لئے نہیں ایک نہ ایک وقت اس کو موت آنی ہے اور کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جس کو کسی نہ کسی وقت موت نہ آنی ہو لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے جو عزل سے ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گی تو حی کی صفت یعنی زندگی کی صفت سب سے زیادہ واضح اور صحیح معنی میں زندگی کا مظہر وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہے اور اس کے سوا کوئی بھی حقیقت میں صدا زندہ کہلانے کے لائق نہیں دوسری صفت جو ذکر فرمائی وہ القیوم القیوم کا ترجمہ ہم نے کیا ہے کہ جو کائنات کو سنبھالے ہوئے ہیں اور اصل میں یہ لفظ جو ہے یہ نکلا ہے قیام سے اور قائم کہتے ہیں کھڑے ہونے والے کو اور قیوم اور قیام اسی کے مبالغے کا سیغہ ہے اور ان کے معنی ہے جو خود بھی قائم رہے اور خود قائم رہ کر دوسروں کو قائم رکھے اور دوسروں کو سنبھالے رکھے تو جب اللہ تبارک و تعالی کے لئے لفظ قیوم استعمال کیا جاتا ہے تو یہ اس کے معنی یہ ہے کہ یہ اللہ تعالی کی وہ خاص صفت ہے جس میں کوئی مخلوق شریک نہیں ہو سکتی کیونکہ جو چیزیں خود اپنے وجود اور بقا میں کسی دوسرے کی محتاج ہوں وہ کسی دوسری چیز کو کیا سوال سکتی لہذا کائنات کو سنبھالنے والے یہاں تو صرف اللہ تبارک و تعالی کی ہے اور کوئی دنیا میں یا کائنات میں کوئی اور مخلوق کوئی اور چیز ایسی نہیں ہو سکتی جو دوسری کائنات کی چیزوں کو سنبھالے وہ تو خود اپنے آپ کو سنبھالنے کے لئے محتاج ہے اللہ تعالی کے حکم کی محتاج ہے لہذا کوئی دوسری ذات قیوم نہیں ہو سکتی اور یہی وجہ ہے کہ چونکہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی مخصوص صفت ہے جو کسی اور کے لئے سنبھال نہیں ہو سکتی اس لئے کسی انسان کو قیوم کہنا جائز نہیں اللہ تبارک و تعالی کو نہ کبھی اونگ لگتی ہے اور نہ نین یعنی کہا یہ جا رہا ہے کہ زندہ تو ہے لیکن تم اپنی طرح کی زندگی پر قیاس نہ کرنا کہ جیسی تمہاری زندگی ہے کہ اس زندگی میں تم محتاج ہو اس بات کے کہ کبھی نہ کبھی تمہارے اوپر موت جیسی نین تاری ہو اگر وہ نیند نہ آئے تو تم پریشان ہو جاتے ہو اور تم تھک جاتے ہو لیکن اللہ تبارک و تعالی ان تمام چیزوں سے بینیاز ہے نہ اس کو اونگ لگتی ہے اور نہ نین پھر فرمایا کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارف اسی کے لیے ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں یعنی زمین و آسمان کے درمیان جتنی چیزیں ہیں زمین و آسمان کے اندر جتنی چیزیں وہ ساری کے ساری اللہ تعالی کی ملکیت ہیں کوئی اور ان کی ملکیت میں اللہ تعالی کا شریک نہیں وہ خودمختار ہے اس کے قبضِ قدس میں سب کچھ ہے جب یہ بات ہے تو اشارہ اس طرف ہے کہ جس شخص کی یا جس ذات کی قدرت میں اور اس کے ہاتھ علم میں ساری کائنات ہو اور وہ جو چاہے کرنے پر قادر ہو ساری کائنات کی چیزیں اس کی ملکیت ہوں اس کو اپنا کاروبارِ خدایی چلانے کے لیے کسی شریک کی حاجت کیوں ہو شریک کی حاجت تو اس کو ہوتی ہے کہ جو کسی نے کسی جگہ کسی جگہ حاجت مند ہوتا ہے تو اس نے حاجت پوری کرنے کے لیے وہ کسی کی مدد چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ساری کائنات اس کی ملکیت ہے پھر فرمایا کہ منذر لذی یشفع عندہو اللہ بیض نہیں کون ہے جو اس کی اجازت کے وغیر اس کے حضور کسی کے سفارش کر سکتا ہے یعنی جو عقیدہ تھا کافروں کا کہ یہ بد اور دیوتا یہ ہماری سفارش کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی تردید ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی سفارش نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ ہی کی طرف سے اجازت نہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت یہ جو تمہارے دل میں تصور ہے کہ یہ دیوتا جو ہیں یہ خود اپنی مرضی سے اللہ تعالیٰ کے ہاں سفارش کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی ناز برداری کرتے ہوئے ان کی سفارش قبول کر لیں گے یہ خیال غلط ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی سفارش اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتا ہاں جن کو اللہ تعالیٰ خودی حکم دے دے اجازت دے دے جیسے پیغمبروں کو بعض مرتبہ اجازت دی جائے گی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاحت کا منصب عطا فرمایا جائے گا تو یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ایک انداز کرم ہے اپنے بندوں کے اوپر کہ اس انداز کرم کے تحت اللہ تعالیٰ نے کسی کو بندوں کی سفارش کی اجازت ادا فرما دی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو پتہ نہیں تھا کہ یہ شخص آیا قابل معافی ہے یا نہیں ہے یہ جنت کے لائق ہے یا نہیں ہے اور پیغمبر کے کہنے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا اس کی مغفرت کر دی بلکہ اللہ تعالیٰ کے علم ازلی میں ہے ہر شخص کے بارے میں کون شخص جنتی ہے اللہ تعالیٰ کیا مقبول اور مقرب ہے اور کس کی مغفرت کرنی ہے اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں لیکن یہ انداز کرم ہے کہ براہ راست وہ مغفرت اور رحمت کا معاملہ کرنے کے بجائے اس کو نبی کریم سرور عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یا کسی اور پیغمبر کی صفاعت پر موقوب کر دی کہ یہ سفارش کریں گے تو ہم یہ کرم فرما دیں تو سفارش کرنے والے کا بھی اعزاز ہے اس میں سفارش کرنے والے کا بھی اکرام ہے اور ساتھ ہی جس شخص کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے اس کو نبی کریم سرور عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسری پیغمبروں کے ساتھ محبت اور الفر اور تعلق خاطر کا بھی پیدا کرنے کے ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے بندوں کے تمام آگے پیچے کے حالات بندوں کے تمام آگے پیچے کے حالات جانتا ہے یہ بات اس سیاق میں اسی معنی میں بظاہر کہی جا رہی ہے کہ سفارش عموماً اس موقع پر ہوتی ہے دنیا میں کہ مثلا ایک صاحب اقتدار ہے اس کو کسی کے حالات کا علم نہیں ہے پتہ نہیں ہے کہ یہ آدمی نیک ہے یا اچھا ہے یا اس کی مدد کرنی چاہیے یا اس کو کوئی اچھا منصب دینا چاہیے کوئی عہدہ دینا چاہیے اس کو تو پتہ نہیں ہے اب اس کا کوئی مقرب شخص آ کر اس کے پاس کہتا ہے کہ میں فراہ بندے کی سفارش کرتا ہوں کیونکہ یہ میرے نظر میں اچھا آدمی ہے اور اس میں عہدے کی سلائی سکتا ہے تو وہ اس کے کہنے کی بنیاد پر جانتا ہے علم اس کو اس سے حاصل ہوتا ہے خود اس کا علم کچھ نہیں ہوتا لیکن تو سفارش کی ضرورت ایسی مقبر پیش آتی ہے اس کو تو دھیان تھا نہیں اصل آدمی کو لیکن کسی نے سفارش کے ذریعے اس کو متوجہ کر دیا سفارش کے ذریعے اس کو علم دے دیا کہ یہ آدمی مستحق ہے لیکن اللہ جلالہ کیونکہ انسانوں کے تمام آگے پیچھے کے حالات کو خوب جانتا ہے اس واسطے اس کو کسی کی سفارش کی حاجت ہی نہیں کہ اس کو فیصلہ کرنے کے لیے کسی آدمی کی سفارش کی ضرورت ہو کہ وہ بتائے کہ فلان آدم مستحق ہے فلان غیر مستحق ہے تو ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کا علم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے آگے پیچھے کے حالات کو خوب جانتا ہے وَلَا يُحِوِتُونَ بِسَيْءٍ مِّنْ عِلْمِ إِلَّا بِمَاشَا اور لوگ اس کے علم کی کوئی بات اپنے علم کے دائرے میں نہیں لاسکتے سوائے اس بات کے جسے وہ خود جاہے یعنی ایک طرف اللہ تعالیٰ تو تمام مخلوقات کی ہر بات سے واقع ہے لیکن کوئی مخلوق یا کوئی انسان یا جن اس بات کے دعویٰ نہیں کر سکتے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے اس سے واقع ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا ہاں البتہ جتنا علم اللہ تعالیٰ کسی کو دینا چاہتا ہے اتنا وہ عطا فرما دیتا تو اس سے ایک طرف اس بات کی نفی ہوئی کہ کوئی بھی مخلوق عبادت کے لائق نہیں ہے ایک چیز بات کی نفی ہوئی دوسرے اس بات کی نفی ہوئی کہ بعض لوگ انسانوں کی طرف ایسے علم کی نسبت کر دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی خاص ثبت ہے علم غیب اللہ تعالیٰ کی خاص ثبت ہے اس کو انسانوں کی طرف منصوب کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ علم غیب کسی کو نہیں ہو سکتا کوئی مخلوق اللہ تعالیٰ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتی اللہ بماشا ہاں جتنا اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے وہ دے دیتا ہے تو اپنے انبیاء اکرام کو غیب کی باتوں میں سے جتنی باتیں اللہ تعالیٰ دینا چاہتے ہیں وہ اپنے انبیاء اکرام کو عطا فرما دیتے ہیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی بشمار خبریں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے فضل و کرم سے اتنا علم چاہا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا لیکن یہ بات واضح ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی علم کے مقابلے میں کسی بھی مخلوق کا علم کوئی نسبت نہیں رکھتا اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی جس کو چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے علم عطا فرماتا ہے کوئی شخص یا کوئی ذات یا کوئی مخلوق اپنے طور پر کوئی علم حاصل نہیں کر سکتی اللہ تعالیٰ کی کرسی آسمانوں اور زمین کی وساط رکھتی ہے یعنی سارے آسمان اور سارے زمین کو اس نے گھیرا ہوا ہے یہ کرسی کیا چیز ہے اس کی حقیقت تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں یہاں تو اتنی بات فرمائی ہے کہ سارے آسمان اور زمین کو اس نے گھیرا ہوا ہے اور کیونکہ اللہ تعالیٰ اٹھنے بیٹھنے جی کی جو مخصفات ہوتی ہیں مخلوق کی اس سے بینیاز ہیں اور نہ کسی جگہ کے محتاج ہیں نہ کسی بیٹھنے کے آلے کے محتاج ہیں لہذا اس کرسی کے وہ معنی تو ہو نہیں سکتے جو دنیا کے اندر معنی ہوتے ہیں کہ آدمی اس کے پر بیٹھتا ہے تو اس کا حقیقی کیفیت کیا ہے اس کرسی کی اور اس کی کنہ کیا ہے اس کا ادراک در حقیقت انسانی عقل سے بالاتر ہے اس لیے ہم اس کے بارے میں کوئی تفصیل نہ جان سکتے ہیں نہ بیان کرتے ہیں البتہ مستند روایات حدیث سے اتنا معلوم ہوتا ہے کہ عرش اور کرسی دونوں بہت عظیم و شان جسم ہے جو تمام آسمان اور زمین سے بدر جہاں بڑے ہیں اب ان کی کیفیت کیا ہے اور ان کی شکل اور حیات کیا ہے یہ جاننے کا ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں بعض حضرات نے یہاں کرسی سے مراد باری تعالیٰ کا اقتدار بھی لیا ہے اور مراد یہ ہے کہ اس کا اقتدار تمام آسمان اور زمین کو محیط ہے اس کو اپنی وسط میں لیے ہوئے ہیں تو یہ معنی بھی کچھ بعید نہیں ہے لیکن روایہ سے معلوم ہوتا ہے کہ کرسی بتاتے خود ایک جسم ہے جس طرح عرش ایک جسم ہے اسی طرح کرسی بھی ایک جسم ہے اور اس کی کیفیت اللہ تعالیٰ ہی بیضا جانتے ہیں وَلَا يَعُودُهُ حِفْزُهُمَا اور فرمایا کہ ان دونوں کی نگہبانی سے اسے ذرہ بھی بوجھ نہیں ہوتا لَا يَعُودُهُ آدَا يَعُودُ عَوْدَن کے معنی ہے کسی کو بوجھل بنا دینا تو حفظُهُمَا یعنی ان دونوں چیزوں کی نگرانی نگہبانی آسمان اور زمین کی نگہبانی وہ اللہ تعالیٰ کو ذرہ برابر بھی بوجھل نہیں بناتی یعنی اس کی حفاظت نگرانی سے اللہ تعالیٰ کو کوئی ثقاوت نہیں ہوتی کوئی تعاب نہیں ہوتا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ اور وہی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی عالی مقام ہے